اسلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے ویورز میں ہوئی کرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکراس بیوٹی اینڈ کیچن ویورز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو نیک کو وائٹ کرنے کے لیے ریمیڈی بتاؤں گی موسٹ ہی لڑکی ہیں جہاں ہوتی ہیں وہ اپنے فیس کی کیئر تو کر لیتے ہیں لیکن نیک کو بھول ہی جاتی ہیں جس کی بیسے ان کے فیس میں اور نیک کے کلر میں بہت ہی ڈیپ لینس فیڈ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فیس کے اوپر کچھ لگایا ہوا جبکہ نیک جو ہے ان کی وہ بہت زیادہ ڈارٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت سیمپل سا پیک ہے بہت ہی ایزی سی ریمیڈی اور نیچرل انگریڈینٹ ہے تو اچھا لیجی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں واقعی باتیں ساتھ ساتھ ہار چاہے سونے کا ہو یا ہیرے جواہرات کا گردن اگر جریوں والی ہے تو پوچھئے مت کہ کیسا لگے گا خیر یہ تو تھی گردن کی بات اگر جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا میلہ کچھ ایلا نظر آئے تو الجن اور کوفت تو ہوتی ہی ہے تو آج جو میں ریمیڈی لے کے ہی ہوں اس کی انگریڈنٹ ایز جیجویل بہت ہی سادہ اور آسان اور سیمپل سے ہیں اور یہ کام بہت ہی کمال کے کرتے ہیں تو ریمیڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے اور فیملی و فرینڈز میں شیئر بھی کریے گا سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک انڈہ انڈے کا ہم نے توڑ کے اس کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ ہم نے نکال لینے اور جن کو سمیل کا مسئلہ ہے جن کو انڈے کی سمیل یعنی کچھ ہی نہیں لگتی جن کی گردن زیادہ وزن کی ویعہ سے لٹکی ہوئی ہے وہ تو انڈے کی سفیدی کو ضرور روز کریں لیکن اگر سمیل کا مسئلہ ہے تو جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ اس کی جگہ پہ آپ لوگ آلو کا رس چتھائی کپ چتھائی کپ لے سکتے ہیں آپ لوگ آلو کا رس وہ ایڈ کر لینے اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ انگریڈینٹ ہے یہ انڈے کی سفیدی میں نے ایڈ کر لیے زیادہ ہے تو اس کو میں کیا کروں گی کسی بول اور میں ڈال لیتی تاکہ جتنی ہمیں چاہیے اتنی ایک نیک کے لیے جتنی چاہیے اتنی ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے جی اب ہمیں چاہیے ایلو ویرا جل یہاں پہ شایان یہ دیکھیں جی میں نے ون سپون لے لیا ہے انڈے کی سفیدی اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ون سپون ایلو ویرا جل کے ایلو ویرا جل ایز یو جول آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری جو ایڈیٹیشن کو ریڈیوز کرتا ہے سکن کو سموتھ مناتا ہے اور کولنگ ایفیکٹ لے کیا تھا سکن کے اوپر ٹھیک ہے ون سپون ہم نے اس میں ایڈ کر لیے ایلو ویرا جل کا اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لیمن جوس ون سپون ہی ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے اگر لیمن ہے تو ہاف لیمن ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں لیمن کا تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ لیمن سکن کو برائٹن اپ کرنے کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے یہ بلیچنگ ایجینٹ ہے اس میں جو پروپرٹیز سٹرک ایسیڈ اور ریچ وائٹیمن سی کی پروپرٹیز اس میں پائی جاتی ہیں جو ہماری سکن کو بہت ہی یعنی کہ برائٹن اپ بناتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے ایک اور سیکرٹ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر لیمن سکن کو سوٹ کرتا ہے آپ لوگوں کی تو اس کا استعمال سکن کو لائٹن اور برائٹن میں بناتا چل جاتا ہے اس سے آپ لوگ کی جو سکن ہے وہ دارکنس سے وائٹن کی طرف چلی جاتی ہے اس کے بعد جو ہمارا تیسرا انگریڈین ہے وہ ہے جی ملٹھی پاورڈر یہ آپ لوگوں کو کسی بھی پنسار کی شوب سے مل جائے گا ون سپون نہیں تقریبا ہاف سپون یہ دیکھیں میں نے اس طرح لیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں ملٹھی پاورڈر بلیک سپورٹس اور ڈارک سپورٹس کو ختم کرنے کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے جن کو پیگمنٹیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی اس ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پلائی کیسے کرنا نہانے سے پندرہ منٹ پہلے آپ نے اپنے نیک کے اوپر اس کو لگا لینا پندرہ منٹ پہلے جب آپ نے کو اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد اس کو پندرہ منٹ درائی ہونے دینا ہے درائی ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں نے شار لینے چاہیے ویسے واش کر لیں جس طرح یہ آپ لوگوں کو ایزی لگے تو آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس ریمیڈی کو آپ نے ویک میں دو دفعہ یوز کرنا ہے بیسٹ ریزلٹ پانے کے لیے اور تین سے چار دفعہ کے استعمال سے آپ لوگوں کی نیک جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گی اور ڈارک جو ایریہ تھا وہ بلکل ہی وائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اور یہ کے چھوٹی موٹی جو سیاہی ہوتی ہے یہ جو ریمیڈی ہے اس کو تو بلکل ہی ختم کر دے گی اور یہاں پہ کچھ لوگ میرے سے پوچھیں گے کہ آپ پہ کیا ہم اسے فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہان جی آپ لوگ اسے فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کو ہاتھوں پہ پر جو ریاں یا ڈارک ایریہ ہے وہاں پہ بھی آپ لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں نیک پہ تو ہر حال میں اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے امید کرتے ہیں ویڈیو بہت ہی ہیلپول ہوگی اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو کائنلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور فیملی و فرینڈ میں شیئر بھی کرئے گا چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا نیو ہے تو کائنلی بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں آنگے اور اچھی سی ریمن لے کے تب تک کے لئے اللہ حافظ